ایک دس سال کی تاریخ اورنگباد کی اپر آپس میں خوبوں کے اندر بھائی چارہ بھی ہے جہاں پر بلے سے سنسیٹیو جگہ ہے لیکن محبت کے ساتھ میں اور ایک دوسرے کے ساتھ میں اچھی طرح محب رہتے ہیں یہی اورنگباد کی اصل پیچان تھی لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اورنگباد صرف نام کے لیے اور صرف نام کے لیے اس کی پیچان مکھی رہ گئی ہے تو زیادہ جھوٹ ہے یا پھر زیادہ غلط بات نہیں ہوگی ہمارا اورنگباد جو جانا جاتا تھا اپنے تہزید کے واسطے اپنے گردار کے واسطے یہی اورنگباد آج ختم ہو کر مشہور ہونے لگا ہے نشے کے واسطے اور بری واردان کے لیے ہم لوگوں کے سامنے تاریخ ہے پسلے آٹھ سال میں اورنگباد میں تقریباً ساٹھ کی خرید قتل ہے جو نشے کی حالت میں بچوں نے کیے ایک بڑا عدمیہ ہمارے پاس میں یہ ہے ہماری سواج کا ہماری سوسائٹی کا چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے کہ نشہ کیا ہوتا ہے نشہ کیسا کرنا ہے لیکن بڑے بڑے بڑوں کو تک نہیں پتا ہے کہ نشہ ایک بیماری ہے اس کا علاج بھی کرانا ہوتا ہے ہم جو عام طور پر نشے والوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ یہ نشہ کرتے ہیں دل سے دائی سے بات ہے کہ کوئی پریشانی کے کوئی نہ کوئی شروع کرتا ہے یا غلط نوتانے میں شروع کرتا ہے لیکن اس کو ختم کرنے کا باز اپنے طریقہ ہے اور یہ طریقہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے ہم لوگ انہیں بلکہ پڑھنے کے لوگوں کو بھی یہ دریقہ اس کا معلوم نہیں اس کا اصل دریقہ ہے اس کا علاج کرانا ہے علاج کرا کر دوائی دے کر بچوں کا نشہ چھڑانا ہے اسی سے ہم لوگ محروم ہیں ہم لوگ جو آپ کے سامنے آج کھڑے ہیں یہی مقصد کو لے کر کھڑے ہیں کہ ہم لوگ ورنگباد میں پچھلے چار سال سے نشے کو نشے کی مجھے کو لے کر کھڑے ہیں اور نشے کا علاج کرانے کے لیے ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں زیادہ بڑی مسئلے ہمارے پاس میں ہے نہیں ہم کو بس خالی اتنا کرنا ہے کہ ہم کو جو نوجوان آئیلینٹی پائیڈ ہے جو لوگ پہچانتے ہیں ہم لوگ جو نشہ کر رہے ہیں ان کو بس خالی اٹھانا ہے اور ہم تک پہنچانا ہے علاج بہت آسان ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھے 600 لوگوں کی زندگیاں بد لیں 600 بچوں نے نشے سے پوری طرح توبہ کیا اب یہ جو چیز ہو رہی ہے اس کے اندر سے ضرورت تھی کچھ لوگوں کی کھڑے ہونے کی اور آگے آنے کی لوگ آگے آئے لوگوں نے بچوں کو اٹھایا محبت سے سمجھایا بچوں نے محبت سے سمجھانے کی وجہ سے اپنا علاج کروایا اور بندکیاں بدلی ابھی مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس میں جو نشے والے لوگوں کو بات کی جاتی ہے سب سے پہلا الفان ہمارے زبان پر آتا ہے گالی کا گالی دے کر نشے والے سے جب ہم بات کرتے اور جانے کا پورا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو سمجھایا جب محبت سے جاتا ہے تب ہی جا کر اس کو اب لوگ انگلیس میں کہتے ہیں کاؤنسلنگ کرنا اور سمجھانا اسی کے بعد میں ممکن ہوتا ہے بچے کا علاج کروانا زیادہ خوابوں کی بات نہیں ہے حقیقت کی بات ہے ہمارے ہی شہر کی بات ہے کہ عورق آباد میں ہم نے کوشش کیا ہے کچھ لوگ نہیں ساجر میں یا ہم نہیں لوگ ہیں جس کی کوشش ہے نہیں علم دلہ چھسو بچوں نے خود بھی ختم کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کی بھی زندگی ختم کر رہے ہیں اس میں کئی لاشے ہمارے عورق آباد میں گری کئی بچے یہاں پر ابھی بیوہ کئی بچے یتیم ہیں کئی عورتیں بیوہ ہو کر بیٹی ہیں گھر میں ہم لوگ یہ انتظار نہ کریں کہ جو لاشے باہر گر رہی ہیں وہ ہمارے گھر میں گری پھر ہم وہ اس میں آ کر اس کے خلاف کچھ خدم ہٹائی لیے ہم لوگ آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہی مقصد کو لے کر کھڑے ہیں کہ آپ ہماری آواز اپنی اپنی گلی تک پہنچائیں گھروں تک پہنچائیں اور جو بھی شخص آپ کو دکھ رہا ہے نشے میں ہے اور اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو لے کر ہمارے پاس میں آئیں اس کا پورا علاج کا بندوست مکمل فری میں کیا جائے گا اگر بہت زیادہ ضرورت بند ہے تو اس کے لیے بھی پوری ترتی بنائی جائیں اور بھی کچھ باتیں ہیں تو یہ پہنچائیں میں گزارش کروں گا کہ یہاں پر اور کچھ بات رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو جو لوگ پیچھے ہیں اگر وہ بھی آگے آ جائے کیونکہ تمام لوگ یہ مسالہ مجھے نہیں لگتا کہ چند گھروں کا یہ مسالہ پوری ملت کا ہے اور شہر اورنگاوات کے مستبدل کا ہے بھائی نے تمام باتیں آپ کو بتائی پچھلے آج سال کا ایک کی حاصل یا تلانی کی کوشش کی میں صرف اتنا کہتا چلوں کہ نشا ہماری نسلوں کو کھوکلا کر رہا ہے اور ہم کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اگر کوئی عادت لگ سکتی ہے تو وہ عادت بدلی بھی جا سکتی ہے وہ عادت چھوڑی بھی جا سکتی ہے اگرچہ کوئی کسی چیز سے بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کروایا جاتا ہے اسی طرح نشے کی لگ اور نشے کے حالت کے اندر دن رات رہنا یہ بھی ایک بیماری ہے لیکن آدمی نشے کی طرف جاتا کب ہے یہ چیزیں بھی ہم کو سمجھنی ہوگی کہیں نہ کہیں ہماری آنے والی نسل دپریشن کا شکار ہو رہی ہے جبکہ مسلمانوں کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ہماری یہ تاریخ رہی ہوگی کہ کبھی کوئی شخص مسلمان ہے اور وہ دپریشن میں چلا جائے تو ہم دپریشن میں کیوں جا رہے ہیں یہ چیزیں ہم کو سمجھنی ہوگی ہم نے اپنے آبا و اجداد کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہم نے اپنے تاریخ کو چھوڑ دیا ہم نے اپنی تاریخ سے سیکھنا چھوڑ دیا تو ہم دپریشن کے شکار ہونے لگے ہم کو یہ لگنے لگا کہ اب ہمارے لئے دنیا مشکل ہوتے جا رہی ہے اور ہم جو ہے تو ہمارے سے سب ساتھ چھوڑ رہے ہیں جبکہ مسلمان کا ایک واحد جو ہے تو ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ہر وقت اللہ ہے اور جس کے ساتھ ہوتا ہو وہ کیسے دپریشن میں جا سکتا ہے تو ہم کو سب سے پہلے تو اپنی نسل کو یہ دپریشن کے مرض سے بچانا ہوگا اور جب آدمی دپریشن میں چلا جاتا ہے تو وہ ترہ ترہ سے اپنے آپ کو سکون دینے کے جو ہے تو خدشات ڈھونڈتا ہے کہ میں کس طرح ہی دپریشن سے بچ جاؤں تو وہ کبھی نشے کی بولیاں کھا رہا ہے وہ کبھی شراب کے جو ہے پی رہا ہے کبھی وہ گانجا پی رہا ہے اور جتنے نشے کی چیزیں ہوتی ہیں پی رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ چند لمحے کا نشہ ہم کو جو تو خوش کر دے گا تو میں یہ کہتا چلوں کہ یہ ہوتا ہے ہم نے اکثر بلی کو دیکھا ہوگا وہ آگ بند کر لیتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ آپ مجھے دودھ پیتا وہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ چند لمحوں کا نشہ اسی طرح کا ہے کہ میں چند لمحوں کا نشہ کرلوں اور یہ سوچوں کہ میری تمام مشکلیں غل ہو چکی تو یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج کروانا ہم کو ہے ہم کسی کو بڑا کہ کر بھلا کہ کر جو تو اس کا علاج نہیں کروا سکتے نشے کے مریض کو اگر اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے تو وہ محبتوں سے ہوتا ہے اس کو اس پر حقصانات بتا کر ہوتا ہے اور چکے کہ کئی لوگ ایسے ہیں شہر میں میں کئی لوگوں سے ایسے ملا ہوں کہ وہ خود بھی چاہتے ہیں نشہ چھوڑے لیکن وہ ایک مرد بن چکا ہے اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو چھوڑے تو یہ ہے شہر اورنگ آباد کے اندر اللہ جزائے خیر دے پیام انسانیت کی پوری ٹیم کو مولانا جنید فالوتی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو کہی لوگوں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے شہر اورنگ آباد کے اندر کہ اگر کسی کے پاس جو ہے تو اس بیماری سے بچنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو پیام انسانیت کے یہ لوگ آپ کو جو ہے تو پورا علاج کروا کر دیں گے اور کئی کیسے سورنگ آباد میں ایسے ہیں جنہوں نے جو بیام انسانیت کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے آج نشا چھوڑ کر بہترین زندگی گناہ رہے ہیں نشا صریف جو ہے تو ہمارا ماحول خراب نہیں کر رہا نشا ہم کو اندر سے کھوکلا کر رہا ہے نشا ہماری بوڈی کو خراب کر رہا ہے ہمارے بھیپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں ہماری ذہنیت خراب ہو رہی ہے ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیہ پر جو تو ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جب آدمی نشے میں ہوتا ہے تو وہ اس کا دیماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے ہم شہر اور انہ آباد کی اندر ہر دوسرے دن یہ سنتے ہیں کہ فلا جگہ مڈر ہو گیا مارنے والا نشے میں تھا لیکن جب مارنے والے کا نشہ اترتا ہے وہ خود حیران ہوتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ روزانہ اٹھنے بیٹھنے والا تھا یہ میرا عزیز دوست تھا یہ میرا جگری یار تھا میں نے اس کو کیسا مار دیا تو اس کو خود پر بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ مڈر میرے ہاتھ سے ہوا ہے یہ کم ہوتا ہے جب وہ نشے کی جو ہے تو اندر ڈوب کر یہ کام کرنے لگتا ہے اور جو بے حواسی میں کام کر جاتا ہے پھر زندگی بار اس کا افسوس جو تو سر پر لے کر پھونتا ہے تو اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم کو اس نشے سے سب سے پہلے تو خود کو بچنا ہوگا اور اپنے آس پاس والوں کو بچانا ہوگا اور اس پہ لانتان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا میں آپ سے عجیزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ محبتوں سے بات کریں اور کوشش کریں کہ وہ شک جو ہے تو نشہ چھوڑ دے اور سب سے اولین ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی نشے کی طرف جاہی نہ پائے اور وہ کب ہوگا جب ہم کو لگے کہ کوئی ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے تو اس کو اپنے سے قریب کرو اس کے دل کا حال جانو اور جب ایک دوسرے سے بات کرنے سے جب دل ہلکا ہو جاتا ہے تو آدمی ڈپریشن سے جانے سے بچنا ہے باتیں کہنے کے لئے بہت ساری ہے لیکن میں زیادہ طویل نہ کروں کیونکہ یہ شہر جو ہے تو سمجھداروں کا ہے عدب والوں کا ہے اور باتوں کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے والوں کا ہے میں اس امید کے ساتھ اپنے چند کلمات ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں سے یہ ارادہ لے کر جائے کہ کم سے کم ہمارے شہر اور انگاباد میں ہم نشے کو روک دیں گے اور ہماری آنے والی نسل کو نشے سے بچائیں گے کریں گے سب انشاءاللہ آپ جو ہے تو اس محلے کے بڑے عزیز نوجوان بھی ہیں اور جو ہے تو بڑے یہاں پر کام کرتے ہیں اور پیام انسانیت کی اس پوری مہیم کے ساتھ چل رہے ہیں جناب وسیم صاحب میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اسلام علیکم میرے عزیز دوستوں جیسا عزیفہ بھائی نے اور طیب بھائی نے آپ کو تفسیلی بات بتا دی کہنے کے لیے زیادہ کچھ تو نہیں ہے لیکن نشا ایک ایسی چیز ہے جو اپنے ساتھ اپنے پریبار کو خاندار کو محلے کو اور شہر کا پر اثر کرنا جب ہم نشے میں رہتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور جب نشا اتر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ اسی طرح سمجھ جاتا ہے کہ ہم سے کیا گز کیا اور کیا بھولو گی تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ نشا جو ہے تو جب اسلام کے انتر حرام قرار دیا گیا تو پھر ہم نے کرنا کیوں اس کا جواب ہمیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے تو حشر کے میدان میں دینا ہے انسان کی زندگی تین قسموں میں ایک دنیاوی زندگی ایک قبر کی زندگی اور ایک آخرت جو قیامت کے بعد جو حشر کے میدان میں ہمارا اور تمہارا حساب ہمیں اللہ کے سامنے ہمیں رسوان نہیں ہونا ہے تو ہمیں یہ ہر وہ چیز چھوڑنی پڑی گی جو اللہ کو نا پسند ہے جو اس کے رسول کو نا پسند ہے اور وہ چیز ہمیں کرنی پڑیں گے جو اس کے رسول اور اللہ کو راضی کرنے والی ہو تو سب سے پہلے ہر بڑائی کی چیز ہے اسٹارٹ ہوتی ہے نشے سے نشے جیسے کہ جو ہے تو زمین کے اوپر جو خریشتے اتارے گئے تھے ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا تو جب زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ زمین پر آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بولے کہ تیرے یہ بندے جو ہے تو تیری نا فرما نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے یہ نفسیاتی بیماری ہے جب ہم ہم ہمارے نفس کے اوپر کابو کریں گے تو ہر چیز ہمارے کنٹرول میں رہیں گے تو جب وہ زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بولا کرے تھے کہ ہم یہ چیز سے دور رہیں گے لیکن سب سے پہلے انہوں نے جو ہے تو نشہ عورت اور ختل جیسی انہوں نے نشہ کیا تو عورت کے چکر میں آکے نشہ کیا اور بعد میں ختل کر دانا یعنی یہ تینوں بھی چیزیں جو ہے حرام کام کے طرف مائل کرتے ہیں عورت سے دینہ کرنا حرام نشہ کرنا حرام اور ختل کرنا حرام ایک اگر ختل ہوتا تو یعنی دنیا بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پریشتوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دنیا کے اندر انسان پیدا کرنا چاہ رہا ہوں تو پریشتوں نے فرمایا یہ وہ یہ وہ نسل رہیں گے جو ختل و غارت کریں گے زمین کے اوپر یعنی پریشتوں کو بھی معلوم تھا کہ انسان جو تو ختل و غارت کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نے جانتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کونسی بات کے اوپر یہ کرے ظاہر جو اچھے لوگ ہیں جو صالحین لوگ ہیں جن کے لئے جنت بنائے گئی اور اس میں بھی عالی جنت جو جنت فردوس کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سے بنایا وہ خاص طور سے مومنوں کے لئے بنائے گئے میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاسم مل کر یہ کام جو تو پیانی انسانیت کی تیم کے ساتھ مل کر اگر کریں گے تو انشاءاللہ اپنے گلی سے اپنے محلے سے اپنے گھر سے تو نشان مکت ہوں گا اس کا اجار ہمیں جو ہے تو آخرت میں بھی ملے گا اور ان کی دھر والوں کی دعائیں ملیں گے بس اتنا کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں اللہ حافظ